السلام علیکم دوستو جیسا کہ میں نے پیچھے کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم حلال اور حرام کے کونسپٹ کو سمجھیں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسٹوک مارکٹ جو کہ ایکویٹی مارکٹ ہوتی ہے اس کو حلال اور حرام کے جو کونسپٹ ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر جو دو گروپ ہیں اور ان میں کیا کے اختلافات ہیں ان کو بھی سمجھیں گے تو یہ لمبی ویڈیو ہوگی اگر چاہوں تو آپ کو دو منٹ میں یہاں پر آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ہمیں چاہتا ہوں کہ آپ اس کونسپٹ کو خود سمجھ کر کے خود فیصل لیں کہ آپ کو کیا چوز کرنا چاہیے آپ کو کیا دیکھنا چاہیے تو یہ جو ایکویٹی کی سیریز ہے یہ دو ویڈیو میں ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم دونوں گروپ کو سمجھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور دوسری ویڈیو میں ہم سمجھ دیں گے کہ ہمارا پولٹو فیو کیا ہونا چاہیے اور ساری چیزوں کو ساری دلیلوں کو اس میں ایسپلینٹ کر جائے گا تو دوستو یہ تھوڑی دنبی ویڈیو رہے گی اور دوسری بات اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی مفتی ہوں میں اور میں نے بس یہ ہے کہ پڑھائی کی ہوئی ہے مدرسے میں پوری پڑھائی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن عالمیت میں نے پوری کی ہوئی ہے باقی جو ہے اتنا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اپنے پاس سے فیصلہ لے سکوں لیکن سمجھ سکتا ہوں چیزوں کو قرآن کو اور حدیث کو میں اچھے سمجھ سکتا ہوں تو جو بھی کچھ میں آپ کو بتاؤں گا آج اس میں علماء کرام کے رائے اور پھر آپ کو اپنی جو رائے ہیں میں وہ بتانے والا ہوں تو شروعات ہوتی ہے شریعہ کمپلائن سے یہ ایک ایسا رول ہے جو علماء کرام نے اسٹروک مارکٹ کے لیے بنایا تھا بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ کمپانیاں کردہ لیتی ہیں سود پر تو مسلمان جو ہیں ان کمپانیوں میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا مسلمان دور رہے تھے انویسمنٹ سے تو سن انیس سو اسی سے لے کر کے انیس سو ستاسی کے بیچ میں یہ ساری میٹنگیں ہوئی سارے لوگ علماء کرام اکھٹا ہوئے اور انہوں نے ایک رول بنایا جس کا نام ہے شریعہ کمپلائن تو دوستو ان علماء میں جو سب سے بڑے نام آتے ہیں ان میں پہلا نام آتا ہے جو ہمارے ہم زبان ہیں اور جو شریعہ کمپلائن میں سب سے اوپر نام ہم لوگ رکھتے ہیں ان کا نام ہے مفتی تکی عثمانی جو کہ پاکستان کے ہیں بہت سارے کارنامیں ان کے مشہور ہیں یہ فائنینس میں اور بینکنگ نظام میں ان سب میں ان کو اچھی جانکاری ہے تو اس شریعہ کمپلائن کو برانے میں پہلا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے مفتی تکی عثمانی کا دوسرا نام آتا ہے شیخ صالح تک کا جو کہ ترکی کے تھے اور تیسرا مشہور نام آتا ہے شیخ محمد النجار نامہن کا جو کہ مصر سے تھے تو یہ تین نام ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن یہ تین نام مشہور ہیں جنہوں نے اس ٹائم پر یہ شریعہ کمپلائن نام سے جو اصول ہیں جو رول ہیں جو کونسپٹ ہے وہ ہم کو لاغر کے دیا تو ان کا کہنا دوستو یہ تھا کہ اس ٹائم پر سود ہر جگہ پر ہے سود جو ہے آپ بچ نہیں سکتے اس سے اور ہر جگہ پر سود ہے کمپنیاں بھی سود لے رہی ہیں اور کمپنیاں سود دیتی بھی ہیں تو سارے نظام جو چل رہے ہیں سود کے اوپر چل رہے ہیں اس سود کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور مسلمان کو تھوڑی ترقی کرنے چاہیے مسلمان کو بھی انویسمنٹ سے آنا چاہیے جو کہ مسلمان سود سے بچتا ہے اور اسی وجہ سے وہ انویسمنٹ نہیں کر پا رہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا انویسمنٹ میں آئے تو مسلمانوں کو انویسمنٹ میں لانے کے لیے انہوں نے تھوڑی سی کمپروائزنگ کی انہوں نے تھوڑا سا جو ہے سود کا ایک مقدار ایک لیمٹ لگا دی ہے کہ اتنے سود تک اگر کمپنی نے لیا ہوا ہے تو آپ اس کمپنی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیا ہے وہ رول چلیے ان کو سمجھتے ہیں یہ سارے ہی رول آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گے بہت سارے ایپلیکیشن لیتے ہیں جہاں پر آپ کسی بھی سٹروک کا نام دکھتے ہیں تو وہاں پر ان رول کے حساب سے وہ کمپنی کتنا کتنا اترتی ہے یا کتنے کتنے پرسنٹ وہاں پر سود ہے یا پھر جو رول بنائے گئے ہیں اس کے حساب سے کیسی ہے وہ سارے چیزیں آپ کو ان ایپلیکیشن کے اندر یا ویب سائٹوں میں مل جائیں گے جیسے کہ مسفہ ایپ ہے جس کے اندر سب ہی کنٹری کی جو ہے اسٹروک کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا یا اسلامیکلی ایپ ہے جو کہ بہت اچھے سے انڈیا سٹروک مارکٹ کے حلال اور حرام کون کون سا سٹروک اس شریعہ کمپلائن میں آتے ہیں بتاتی ہے تو یہ رول کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلا جو میچر رول تھا سب سے ایمپورٹینٹ وہ تھا کہ کمپنی جس کمپنی کا آپ سٹروک خرید رہے ہیں وہ کمپنی حلال کام کرتی ہو تو یہ تو بہت ہی بیسک سا رول ہے جب بھی ہم کسی کمپنی کا سٹروک خریدتے ہیں تو ہم اس کے پارٹنر بنتے ہیں ہم اس کے حصدار بنتے ہیں تو ضروری ہے کہ کمپنی حلال کام کر رہی ہو کمپنی کا حرام کام نہ ہو اب کمپنی کا حرام کام میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو مینکور بزنس ہے کمپنی کا جو کام ہے جو سرویس ہے یہ جو مینکور ہے وہ حلال ہونا چاہیے حرام نہ ہو جیسے کہ بینک کے سٹروک ہوتے ہیں جو اسلامی بینک ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں باقی جتنے بھی بینک ہے اور سارے ہی بینک اکثر بینک ایسے ہی ہوتے ہیں جو سود کا کام کرتے ہیں جہاں پر سود ہی کو سمجھ لیجئے وہ سود کی فیکٹری ہیں تو ہم بینک کے سٹروک نہیں خرید سکتے ہیں فائنینس جہاں پر ہوتے ہیں انشنرس والے ایک ریڈٹ کارڈ والے ان میں ہم انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ایسی کمپنیاں جیو چیزیں حرام کام کرتی ہیں جیسے کہ شراب بناتی ہے اور کھنزیر کا گوشت کا کام کرتی ہیں اور نشے کی کسی بھی چیز کا کام کرتی ہیں یا پھر ویپنز کمپنیاں ہیں ایسی بہت ساری لیٹ ہے جن میں ہم انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ کمپنیاں ڈائریکلی کام کرتی ہیں حرام کچھ انڈائریکلی کرتی ہیں تو اس میں بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ شوگر میلت ہوتے ہیں جو کہ شوگر تو حرام نہیں ہے لیکن وہ کچھ ایسی چیز بنا کر کے دیتی ہیں جس کا ڈرک بنتا ہے تو شوگر میل میں ہم انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی اگر مان لیتے ہیں کوئی کمپنیاں ہے جو شیشے کے سمان بناتی ہے شیشے کی بوتلیں بناتی ہیں اب اگر وہ کمپنی کا زیادہ سے زیادہ جو منافع ہو رہا ہے وہ شراب کی بوتلیں بنانے میں ہو رہا ہے وہ شراب کی بوتل بناتی ہے اور وہ شراب کی کمپنی کو دیتی ہے تو اس کمپنی میں بھی ہمیں انویسمنٹ نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے جو بھی کام حلال ہے اسی کو دیکھ کر کے اسی کے اندر انویسمنٹ کیا جائے گا ادروائس کسی اور میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹن اور بہت بیسک سا رول ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اب آتا ہے ان کا دوسرا پوائنٹ یا دوسرا رول اور تیسرا رول اور چوتھا رول اس کو ہم تھوڑے دیل کے لیے ابھی روک دیتے ہیں آگے اس کی بات کریں گے کیونکہ یہی پر اختلاف ہوتا ہے سارا تو اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں پانچ بار رول کیا ہے پانچ بار رول ہے ان کا کہ ان لکیوڈ ایسٹ ٹوٹل ایسٹ کے مقابلے میں ٹونٹی پرسنٹ کم سے کم ہونے چاہیے مطلب کیا ہے اس کا جو کمپنی کے ایسٹ ہیں کمپنی کی بلڈنگ کمپنی کا فنیچر اس کے سامان اس کی زمینیں اس کے پاس رکھا ہوا کیش ایسی سارے چیزیں جس کی ایک قیمت ہے جس کو قیمت دے کر کے لیا گیا ہے جس کو بیچا جا سکتا ہے اسی کو بولتے ہیں ایسٹ اور یہ ہی کمپنی کی اصل قیمت ہوتی ہے اصل ریلی ہوتی ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ کمپنی کے جو ٹوٹل ایسٹ ہیں اس میں بیس پرسنٹ ان لکویڈ ایسٹ ہونے چاہیے ہیں اب ان لکویڈ کیا ہوتا ہے ایسے ایسٹ جن کو بیچنا آسان نہ ہو مطلب کہ جیسے زمینیں ہو گئی بلنگیں ہو گئی بڑی بڑی مشینیں ہو گئی یہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کمپنی رات و رات بیچ کر سے بھاگ نہیں سکتی تو یہ تھوڑا کمپنی کی جو اسٹرونگ نیس ہے یا کمپنی کی مضبوطی کو دکھاتا ہے حال نہ کہ یہ اسلامی رول نہیں ہے بلکہ یہ سیکیورٹی پرپس کے لیے بنایا گیا رول ہے کہ کمپنی کے اندر ہم کو یہ دکھائے دے کہ ہاں کمپنی کے پاس کم سرم بیس پرسنٹ ایسے ایسٹ ہے جو تھوڑے مضبوط کمپنی کو بناتے ہیں یا دکھاتے ہیں چھٹا رول ہے ان کا کہ کمپنی کے جو ٹوٹل ایسٹ ہے وہ ہمیشہ کمپنی کے مارکٹ کیپٹل سے کم ہونا چاہیے ٹوٹل ایسٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ جتنے بھی کمپنی کے سمان ہے کمپنی نے انہیں خریدہ ہے یا کمپنی کی کچھ قیمت ان کی کچھ قیمت ہے یا کمپنی کا کیش ہے جو بینک میں رکھا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے یہ ساری چیرے کیا ہیں یہ کمپنی کے ٹوٹل ایسٹ جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کمپنی کو بنانے میں کتنا خرچہ یا کتنا اس چیز کی ویلیو لگی ہوئی ہے اور مارکٹ کیپٹل بولتے ہیں جو کہ تے کی گئی قیمت ہے اگر آپ کمپنی کے اسٹوک خریدتے ہیں اور بہت سارے لوگ انویسٹر کمپنی کے اسٹوک کو خریدتے رہتے ہیں تو کمپنی کے اسٹوک کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے جب ریٹ بڑھتا رہتا ہے تو کمپنی کا مارکٹ کیپٹل بھی بڑھتا رہتا ہے کیونکہ مارکٹ کیپٹل ہی کمپنی کے اسٹوک کے پرائز سے بنتا ہے کمپنی کے جتنے بھی اسٹوک ہیں اس کمپنی کے اسٹوک کے پرائز کو ملٹیپلائی کرنے پر آپ کو مارکٹ کیپٹل نکل کے آ جاتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مارکٹ کیپٹل وہ قیمت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کمپنی کی کتنی قیمت ہے اور ہمیں کمپانی کا ایک اسٹوک خریدنے کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی ہے تو یہ جو ہے ریال ویلیو نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمپانی کے جو ٹوٹل ایس ایٹ ہیں وہ کمپانی کی مارکٹ کیپٹل یا کمپانی کی قیمت سے جو اسٹوک کی قیمت ہے اس سے کم ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ کچھ بھی چیز اس کی اصل ویلیو سے یا اس کی جو اصل قیمت ہے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے اسلامیک لگ نے اس کا ایک ایگزامپل دیا ہے اور وہ ایگزامپل یہ دیا ہے کہ اگر کسی ڈبے کے اندر کوئی ڈبہ ہے جو آپ کو پچاس روپے میں بیچے جا رہا ہے جبکہ اس ڈبے کے اندر اسٹوک پڑے ہوئے ہیں تو آپ پچاس روپے دے کر کے اسٹوک نہیں خرید سکتے ہیں جو کہ اس کی قیمت سے کم ہے تو جب ہم کسی کمپنی کا اسٹوک خرید رہے ہوتے ہیں تو اس کی قیمت مارکٹ کیپٹل کی حساب سے تیک ہی جاتی ہے تو یہ بھی اسلامیک رول نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک سیکیورٹی پربست کری بنایا گیا رول ہے کہ بھائی کمپنی نے کچھ اماؤنٹ لگایا ہے کمپنی کو کھڑا کرنے کے لیے لیکن آج اس کے اسٹوک کی قیمت اس کے حصداری کی قیمت اس سے بھی کم میں مل رہی ہے تو کمپنی کے اندر کچھ نہ کچھ گل بڑی یا کچھ کم دوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انویسٹر اس کمپنی کے اندر نہیں آ رہے ہیں اور اس کے اسٹوک کی ویلیو نہیں بڑھ رہی ہے تو یہ جو دو رول آپ کو میں نے بتایا ہیں پانچوہ اور چھٹا یہ جو ہے سیکیورٹی پربست کے لیے بنائے گا ہیں اور بہت سارے لوگ جو کہ شریعہ کمپلائن کو فولو کرتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں بانتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اسٹوک ایسے ہوں گے جو آپ کو اسلامیکلی کے اندر اسلامیکلی جو ایپ ہے اس کے اندر آپ کو حرام دکھائے دیں گے کیونکہ وہ ان دو پانچوہ اور چھٹا جو رول ہے اس کیرائٹ ایلیا کو پورا نہیں کر پا رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ حرام ہوگا لیکن مصففہ پر آپ وہی سٹوک جا کر دیکھیں گے تو وہ آپ کو حلال دکھائے دے گا کیونکہ بہت سارے لوگ اس والے رول کو ایمپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین رول ایسے ہیں جس کو میں بھی ایکسپ کرتا ہوں سب لوگ ایکسپ کر سکتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے سیکرورٹی پرپس کے لیے بنائے گئے رول ہے مان لیتے ہیں ہم اور پہلا والا رول تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامیک رول ہے سب سے پہلے ہمیں کمپانی کا کام دیکھنا ہوگا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے اب آنے والے جو تین رول ہے وہی سے سارا اختلاف ہوتا ہے تو دیکھئے گا آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ کمپانیاں کرزہ لیتی ہیں اپنے فائدے کے لیے لیتی ہیں اس سے کمپانی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کمپانی کا کرزہ لینا اور بہت زیادہ کرزہ لینا یہ فنڈامینٹلی بھی اچھا نہیں ہے انویسٹر اس کو اچھا نہیں مانتے ہیں لیکن تھوڑے بہت کرزے تو کمپانیاں لیتی ہیں اپنی بھلائی کے لیے اپنے فیوچر کے لیے کمپانی کرزہ لی رہی ہے چاہے وہ بینک سے لیتی ہے یا کسی سے بھی لیتی ہے تو جنہوں نے کمپانی کو کرزہ دیا ہے وہ کمپانی کے دشتردار تو نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہم دشتردار سے پیسہ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فلا دن ہم آپ کو اس کو لوٹا دیں گے جتنا آپ نے دیا ہے ہم دے دیں گے آپ پر ایسا نہیں ہوتا ہے جتنے بھی کمپانی کو کرزہ دیا ہے وہ سود کے اوپا دیا ہوگا اپنا فائدے کے لئے دیا ہوگا وہ interest based debt ہے اور سودھ ہمارے اطلاع میں حرام ہے تو کمپنی نے اگر کردہ لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام چیز یا حرام پارٹ اس کے اندر شامل ہو گیا ہے اب وہ چاہے کچھ بھی رہتی ہے کمپنی اس سودھ کے پیسوں سے کچھ بھی کرتی ہے لیکن کمپنی کے اندر حرام جو ایک پارٹ ہے وہ آ کر کے جڑ چکا ہے تو شریعہ کمپلائن والے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں اب تھوڑا سا کمپلائن کریں گے کیونکہ کمپنی کوئی سے بھی ہو وہ سودھ لے گی لیتی ہے اور جس نے نہیں لیا ہوا ہے وہ آگے لے سکتی ہے سودھ سے کوئی بچنے ہی سکتا تو ہم تھوڑا سا کمپلائن کریں گے ایک لیمٹ لگائیں گے جس کی پیس پر آپ یہ دیکھ لینا کہ اس کے پاس کردہ کتنا ہے اگر اس لیمٹ سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس سٹوپ کو نہیں لینا ہے اس سے نیچے آتا ہے تو اس کو لے رہا ہے تو ان کا جو دوسرا رول تھا وہ یہ تھا کہ کمپنی نے اگر اپنے ٹوٹل ایسٹ یا مارکٹ کیپٹل کے حساب سے 33% کردہ لیا ہوا ہے تو ہم اس کمپنی کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں 33% یا 33% سے کم اس سے دارہا ہے تو انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا تو اس کا سمپل سا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر کمپنی کی جو ٹوٹل ایسٹ یا مارکٹ کیپٹل دونوں لوگ اس میں بھی اقتلاف ہے کچھ لوگ بولتے ہیں مارکٹ کیپٹل کچھ لوگ بولتے ہیں ایسٹ تو میں ایسٹ کو صحیح سمجھتا ہوں کیونکہ یہی وہ قیمت ہے جو ہم کو آخر میں اگر کمپنی بند ہون لگی تو انہی ایسٹ کو بیش کر کے ہم کو دیا جائے گا ٹھیک ہے تو ایسٹ پرفیکٹ اس میں مانا جائے گا تو کمپنی کے جو ٹوٹل ایسٹ ہیں اب ایسٹ کیا ہے بھولنا نہیں میں نے آپ کو بتایا شروع میں ابھی کہ جتنے بھی کمپنی کے فنیچر ہیں بللنگ ہیں ان کے سامان ہیں ساری چیزیں جس کی ایک ویلیو ہے ان سب کو ملا کر کے جتنی قیمت بیٹھ رہی ہے وہی ہوتا ہے نمبر ایسٹ ٹھیک ہے تو جو کمپنی کے ایسٹ ہیں اس کے مقابلے میں اگر کمپنی نے 33% 33% اگر کم کسی سے ادھار لیا ہوا ہے سود پر جس کی ٹوٹل ایسٹ کی جو قیمت آتی ہے وہ 100 کروڑ کی ہے اب اگر کمپنی نے 33 کروڑ یا 33 کروڑ سے کم کردہ لیا ہوا ہے تو شریعہ کمپنی کے حساب سے اس میں انویسمنٹ کرنا جائز ہو جائے گا اب یہ رول کہاں سے بنایا گیا اس کی کوئی دلیل تو اس کی بھی دلیل نہیں ہے ہاں بس یہ بولتے ہیں کہ ہم ایک بڑا پارٹ اس میں سے چھوٹا پارٹ اگر حرام طریقے سے ہے تو اس میں انویسمنٹ کرنے کو انہوں نے جائز کے دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 33% کا جو نمبر ہم نے رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم رچہ ہیں تو 40% بھی کر سکتے تھے 50% بھی کر سکتے تھے لیکن 33% جو کہ ایک one third ہوتا ہے اور وہ ایک بڑے پارٹ کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے تو اس کی دلیل تو ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی چیز کا one third ہے تو وہ گالی بھی سا جو ہوتا ہے بڑے حصے کا چھوٹا پارٹ ہے تو اگر کوئی بڑا پارٹ حلال ہے اور اس میں چھوٹا حرام ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اس میں ہم انویسمنٹ کر سکتے ہیں 33% one third کے حساب سے نمبر نکل کے آتا ہے باقی بہت سارے لوگ اس کو جو ہے basically 30% بولتے ہیں 33% بہت کم لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ آپ کو 30% بول دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم تھوڑا تقویہ زیادہ کریں گے ہم آپ کو صرف 20% دیں گے ہم آپ کے سامنے ایسے شٹوکلا کر دیں گے جنہوں نے 20% یا اس سے کم کا کرزہ لیا ہوا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو 10% کو لے کر کے آئیں گے تو شریعہ کمبلائن تو ماننے والے الگ الگ لوگ ہیں جو اس میں کوئی 33% کوئی 30% بہرحال 33% one third کا شریعہ کمبلائن کے اداف سے بیٹھتا ہے اب کمپانیاں صرف جو کرزہ ہے وہ لیتی نہیں ہے بلکہ وہ دیتی بھی ہیں وہ اپنا پیسے کو سیکیورٹری کے لیے بینک پہ رکھتی ہے تاکہ وہاں سے سودھ آتا رہے تو کمپانی اپنا انویسمنٹ غلط جگہ پر ہی کرتی ہے غلط کمپانی تو ٹھیک ہے کمپانی کا کاروبار ٹھیک ہے کمپانی کے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کمپانی اپنے پیسے کو بینک میں رکھ دیتی ہیں یا کہیں ایسی غلط جگہ پر انویسمنٹ کر دیتی ہیں جو اسلام کے حساب سے حرام ہے تو ایسی اس کنڈیشن میں اگر کمپانیاں نے کہیں اور اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے یا لگایا ہوا ہے تو وہ بھی 33% ہونا چاہیے تو یہ ہے آپ کا رول نمبر 3 کہ کمپانی نے اپنا جو کرزہ ہے کہیں پر اگر دیا ہوا ہے یا کہیں پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے 30% کے حساب سے ہونا چاہیے مطلب وہی سیم چیز جیسے میں آپ کو بتایا کہ 30% total asset کے مقابلے میں اگر کمپانی سوک رول کی asset کی ہے تو اس نے اگر 33 کروڑ کہیں لگایا ہوا ہے اپنا پیسہ جہاں سے حرام طریقے سے کمائی ہو رہی ہے تو وہ اس کمپانی کے اندر شریعہ کمپلائن کے حساب سے investment کیا جا سکتا ہے پانچوہ ان کا رول ہے کہ کمپانی کا جو total net profit وہ سال میں کماتی ہے جو balance sheet میں دکھائی دیتا ہے تو وہ net profit net profit مطلب جو سارے tax نکالنے کے بعد سارے خرچے نکالنے کے بعد ساری چیزیں نکالنے کے بعد جو پیسہ ہاتھ میں بچتا ہے کمپانی کے profit کا اسے بولتے ہیں net profit اس میں کہا گیا ہے جو net profit کمائی ہے اگر اس میں 5% یا 5% سے کم حرام طریقے سے کمائی گیا پیسہ ہے یا حرام طریقے سے کی گئی earning ہے تو اس میں ہم investment کر سکتے ہیں 5% سے زیادہ اگر ہو جاتی ہے تو اس میں investment نہیں کر سکتے ہیں مان لیتے ہیں کسی کمپانی نے اگر ایک لاگ کا profit کیا ہے تو اس میں ہم تین ہزار اگر اس میں حرام طریقے سے کمائے گئے ہیں چار ہزار کمائے گئے ہیں پانچ جار کمائے گئے ہیں تو اس میں investment کر سکتے ہیں پانچ سے بنائے گئے رول ہے آپ اس میں discuss کرتے بنائے گئے رول ہے پھر آگے وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کمپانی کا stroke لیا ہوا ہے اس کمپانی نے کچھ پرسن اس کا حرام طریقے سے آیا ہوا ہے پانچ پرسن اس سے کم مان لیتے ہیں تین پرسن اس نے حرام طریقے سے کمائے ہے تو آپ نے جب اس کس کمپانی کا stroke بیچا ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں جب بھی پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں سے آپ کو تین پرسن اگر اس کمپانی نے کمائے ہے جتنا حرام کمائی اس کی ہے اس کے حساب سے اتنے پرسن کا آپ نے زکاة دینا ہوگا اپنے پروفٹ میں سے تو کچھ لوگ بولتے ہیں capital gain پر بھی آپ کو زکاة دینی ہے اور dividend پر بھی دینی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ capital gain پر نہیں دینی ہے کیونکہ یہ directly لیے آپ کو نہیں ملا ہے بلکہ یہ تو آپ نے اپنی ملکیت یا آپ کی جو حصہ تھا اسٹوک کا اس کو بیچ کر کے کمائیا ہے تو آپ کو capital gain پر نہیں دینا ہے صرف اور صرف آپ کو dividend پر دینا ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی سٹوک 100 کا خریدہ وہ 200 کا ہو گیا آپ نے 200 کا بیچ کر کے 100 کا پروفٹ کر لیا کمپانی کا جو net پروفٹ ہے اس میں 3% حرام کی کمائی ہے تو ان کے رول کے حساب سے کہنا ان کا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو 3 روپے 3 روپے جو ہے جو کہ 3% سوگے بیٹھ رہے ہیں آپ کو زکاة میں دینے ہوں گے بینہ سواب کی نیت سے ایسا نہیں کہ آپ زکاة دے رہے ہو کسی گریب کو دے رہے ہو تو یہ سمجھے کہ اس میں سواب ملے گا سواب کی نیت نہیں اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنا پرسنٹ اس کمپنی نے حرام کمائی کی ہوئی ہے سال کے اندر اتنا ہی آپ اپنے دیویڈین میں سے جو پروفٹ آپ ملا ہے اتنے پرسنٹ آپ زکاة نکال کر اپنے مال کو پاک کر لیں بہرحال اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حرام چیز کو لینے کے بعد اگر ہم اس میں دکات نکال دیتے ہیں تو وہ پاک ہو جائے گا تو بیسک سے ان کے چھے رول ہیں جن کے انہوں نے کنڈیشن لگا کر دی ہم کو ایسے ایسے کرنا ہے اب اس کو فولو کرنے لوگ ہیں وہ مسئلہ جو لوگ ہیں اس کو فولو کرتے ہیں اس میں کچھ ایل ایسے بھی آ سکتے ہیں ایک دو جسے ڈونکٹر راکی نائک ہیں انہوں نے بھی اس رول کا سپورٹ کیا ہے لیکن بس ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ میں 10% کو صحیح مانتا ہوں باقی اگر کوئی اس سے اوپر بھی کرتا ہے تو کوئی حرض نہیں لیکن 10% 33% سے مقابلے میں 10% ہمیں کرنا چاہیے جو 33% لاکے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے 10% ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ بھی مطلب کئی نائکہ compromise کو ٹھیک مانتے ہیں تو یہ ایک طرف بات ہے جہاں پر میں نے آپ کو بتایا سود سے اور قرض سے compromise کر کے آپ کو اجارت دے رہے ہیں اس company میں investment کرنے کی جن company نے سود پر پیسہ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں group number two میں group number two کیا بولتا ہے جس چیز کو اسلام نے حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے اور چیز کو حرام تے دیا ہے اس میں ہمیں compromise نہیں کرنا چاہیے تو انہیں کہا ہے کہ ایک پرسنٹ بھی اگر company نے کوئی کردہ لیا ہوا ہے اس میں شرکت کرنا اس میں حصہ لینا ہمارے لئے حرام ہوگا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی company کا stroke خریدتے ہیں تو ہم اس کے مالک ہوتے ہے اتنا ہمارا حصہ ہے company غلط کان پر دی اس میں بھی ہمارا نام جڑے گا تو اس لئے بولتے ہیں کہ ہمیں ایسی company رہنی ہے جس کمپنی نے سودھ لیا ہوا ہی نہیں ہے یا کوئی بھی حرام نہیں کرتی نہ لیتی نہ دیتی ہے اور کیوں کہا ہے کہ ہمارے سودھ کو حرام کر دیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری وائدے اور بہت سارے جہانم اور عذاب کے وعدے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سودھ کے بارے میں کیے ہیں بہت ساری حدیثیں بھی سودھ کے خلاف آپ کو ملتی ہیں کہ سودھ جو حرام کر دیا گیا ہے سودھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو سودھ لیتے ہیں ان کو فلا طریقے کا عذاب ہوتا ہے عذاب کی کنڈیشن دکھائی گئی ہیں اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں دلیلوں کی کمی نہیں ہے کہ جس میں سودھ کی مذہمت کی گئی ہے سودھ لینے والے پر وعید کی گئی ہے اور سودھ والے کو سودھ کھانے والے کو یا سودھ سے جڑے ہوئے ہر انسان کو کیا کہا گیا ہے ان کو عذاب کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے الگ طرح کے عذاب ان کے بارے بتائے گئے ہیں تو یہ چیز تو مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے مسلمان ان سب چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے جاندہ ہے اور سب سے بڑی آپ اس کمپنی میں سٹوک کھریدتے ہیں اس کے شریک بنتے ہیں تو آپ ٹائریکلی اس کمپنی کی مدد کر رہے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ مدد تو ہو رہی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ میں بائیکوٹ کریں سارے دنیا کے لوگ بائیکوٹ بنایا تھا حلال انڈیکس جس کے اندر ایسے سٹوک کی لسٹ تھی جو ہنڈڈ پرسن حلال تھے تو لوگوں نے اس کو اتنے اچھے سے فولو کیا لوگ اس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اتنے دادا ایکسائیٹڈ ہوئے اور سارے وہ کمپنیاں جو لسٹ سے باہر کو ختم کر کے اپنے سودی کرزوں کو ختم کر کے اس لسٹ کے اندر آ جائیں تاکہ لوگ ہمارے اندر بھی انویسمنٹ کریں تو اگر ایسا ٹرینڈ چلایا جاتا اور ان کی مدد نہ کی جاتی تو بہت چانسز ہیں کہ دیرے دیرے ہی صحیح لیکن یہ کرزہ لینے کو غلط سمجھتے کا کیا کیا ہے تو جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ شریعہ کمپلائن گلت ہے اور ہنڈر پرسن حلال کمپنی کے اندر ہی انویسمنٹ کرنا ہے نہ اس نے سود لیا ہو نہ دیا ہو اس میں بھی کچھ چھوٹی موٹی آزاد نہیں بڑکہ بڑے گروپ بڑے بڑے کمیونٹی اس میں شامل ہیں جیسا کہ میرے سامنے کچھ لسٹ ہے جن میں ایک کنام ہے شریعہ کمیونٹی آف سودان جو کہ سودان کے بینکن سشتم کی ایک کمیونٹی ہے انہوں نے اس کا سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہلال کمپنی کے اندر انویسمنٹ کرنا ہے جس نے کردہ فائننس ہاؤس نام کی کمیونٹی ہے یہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے اور جتنے بھی سلفی حضرات ہیں وہ لوگ بھی اسی کو سپورٹ کرتے ہیں ہر وین شریف میں فتوار دینے جو کمیونٹی ہے جس کو بولتے ہیں مجلل سے قائمہ تو اس کے سارے علماء بھی اسی بول رہا ہے کہ آپ اس کمپانی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس نے 33% حرام طریقے سودھ لیا ہو یا دیا ہو اور دوسرے طرف یہ بولتے ہیں دوسرا گروپ ہے جو یہ بولتا ہے کہ قرآن حدیث کی آیتوں کے حساب سے اچھا جو پہلا گروپ شریع کمپرائن والے بھی ان ساری قرآن کی حدیث کی آیتوں کو مانتے ہیں تو میں آگے اس کی اور تفسیر سے ڈسکس کروں گا باقی آپ کو آرام سے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ مجھے ان کی بات ماننی ہے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ گروپ نمبر ٹو کی بات مانتے ہو جو بولتے ہے ہیں وہ بہت 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 کم ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے آگے کی ویڈیو میں ہمیں اپنا point of view رکھوں گا آپ کے سامنے میں آپ کو نہیں بولوں کہ آپ اس کی بات مانو یا اس کی بات مانو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا دونوں چیرے میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں آگے اس کی تھوڑی سی اور زیادہ ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں چلیے چلتے ہیں آگلی ویڈیو میں اور وہاں پر بات کرتے ہیں